حکومت کے کارگنان ہوں انتظامیہ ہو قیادت ہو وہ سب آپ کے ان حکومت کے تحفظ کے لیے حراول دستہ بان کے آپ کے ساتھ کھڑی نظر آئیے آج کیونکہ وزیراعظم عمران خان کے ویئن کے ساتھ جڑا ایک انتہائی اہم قدم جو ہماری ریاست کے چوتھے ستون کو صحت مند رکھنے کے لیے نہایت اہم اور مصبت پیش رفت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے کرونا نے دنیا بر میں ایک شدید ترین لہر کی شکل اختیار کرتے ہوئے تباہیاں بھلائیں انسانی جانوں کا زیادہ ہوا بہت سارے آپ کے ہمارے اردگرد بسنے والے پیارے جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہوئے لیکن کرونا کی جو پہلی لہر اور دوسری لہر کے ساتھ دوڑے جو صحافی حضرات تھے ان کو نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ حکومت پنجاب نے ان کرونا وکٹمز کو شہدہ کا درجہ دیا اور ان کو کمپنسیشن کی جو بیسٹ پاسیبل پیکج ایک شہید کے لیے تھا وہی ہم نے صحافتی برادری کے اندر جو اس محاظ پہ ہمارے سب سے اہم ترین سپائی ہیں ان کے لیے وہ تمام پیکج جو ہیں وہ فراہم کیے گئے ہم اس بات پہ پرعظم ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کرونا کے محاظ پہ اس وقت تک حقیقی معنی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جب تک جو ہے وہ اس محاظ کا جو فرنٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ جہاں ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور طبیع عمل ہے وہاں ان کی کامشوں کو ان کی سرویسز کو پرموٹ کرنے والے ان کی خدمات کو جاگر کرنے والے اور اس مرض کے ساتھ جو جو حفاظتی تدابیر اور اویرنیس اور اس کی خطرناک جو نتائج ہیں اس سے اگاہ کرنے والا جو سب سے اہم سپائی ہے وہ صحافی ہے اور آج ہم یہ سفر جو وزیرحالہ پنجاب کی قیادت میں ہم نے پنجاب بھر کے صحافیوں کو کرونا سے فری رکھنے کے لیے کرونا سے محفوظ بنانے کے لیے ویکسینیشن کا عمل شروع کیا اس کا آغاز لاہور پریس کلاب سے ہوا پھر گجرمالا پریس کلاب سیالپورٹ پریس کلاب پنڈی پریس کلاب فیصلہ بیپ پریس کلاب اور اس کے ساتھ جڑے دیگر پریس کلاب میں یہ ویکسینیشن پروسس جو ہے حضور شروع سے جاری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان کو محفوظ بنانا معاشرے کی تکلیف سے نجات کا سب سے آسن ترین اقدام ہے کیونکہ آپ کا صحت مند رہنا اس معاشرے کے صحت مند محول کی نبید ہے اور آپ کا اور آپ کے عزیزو کارب کا صحت مند رہ کے اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنا جمہوریت کی مضبوطی ہے اور پاکستان طریق انصاف کی قیادت حکومت اور کارکنان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے صحافی برادری کے ساتھ جڑے جتنے بھی کارکنان ہیں کوئی کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے کوئی فوٹوگریفر ہے کوئی اوبی وین میں بیٹھا ہے کوئی لائٹ مین ہے کوئی کیبل لے کے چل رہا ہے یہ وہ سارے اس میڈیا انڈسٹری کے ماتھے کا جھومر ہیں اور یہ انڈسٹری اس وقت تک فال کردار ادا نہیں کر سکتی جب تک یہ سارے چمکتے دمکتے روشن ستارے جو ہیں وہ اپنی روشنی جو ہے اس معاشرے کی پسماندگی غربت افلاس بیروزگاری مہنگائی اور اس کے ساتھ جڑے دیگر چیلنجز کو اوور کم کرنے میں وہ اپنی توانائیاں جب تک صرف نہیں کرتے آج کیونکہ فیصلہ باد میں ہم آئے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ باد میں آئے ہیں فیصلہ باد جو ایک پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے ریڑ کی ہڈی ہے اس کی انڈسٹری کے ساتھ جو اچھی خبریں ہیں وہ آپ سے ہم شیر نہ کریں یہاں پہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو گندگی اور طوفن بھیلا بدقسمتی سے اس کا تعلق بیسی شہر سے ہے تو آج ہم طوفن اور گندگی کی نہیں آج ہم جو ہے وہ محول میں بہتری اور انڈسٹری کے اندر لائے گے جو حکومتی اقدامات ہیں وہاں جو اچھی خبریں ہیں جو ایک روشن ترقی آفتہ خوشحال پاکستان جس کی بنیاد وزیراعظم نے رکھ دی ہے اور تمام جو ہمارے معاشی انڈکیٹرز ہیں وہ اس بات کی کسی کر رہے ہیں کہ وزیراعظم اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت جو ہے اس کا پھل لینے کا وقت دان پہنچے ہیں فیصلہ باد کی جو انڈسٹری ہے آج سے چار سال پہلے ہماری حکومت کے آنے سے ایک سال پہلے تک کبھی جو انڈسٹری کی صورتحال ہے وہ فیصلہ باد کا ان ملیوں میں کام کرنے والا اس کا شہری جو ہے وہ تمام تر اس کی زبوحالی بادحالی تباہ حالی کی جو ہے وہ داستان جو ہے اس کا وٹنس ہے اینی شاہد ہیں آپ کے کس طرح ٹارگٹ کر کے فیصلہ باد کی انڈسٹری کو تباہ و برباد کیا گیا تھا کیسے جو ہے وہ غریب کے گھر کا چولا بجایا گیا کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جس ملک کے کارخانے چلتے ہیں جہاں کہ انڈسٹری چلتی ہے وہاں محنت کش مزدور اور غریب کے گھر کا چولا چلتا ہے اور جب غریب کے گھر میں اس کو ہر طرح کی اسائش سہولت اور مالی فراوانی دستیاب ہوتی ہے تو پھر وہاں اس موشنے کے اندر وہ حقیقی تبدیلی آتی ہے جس کا وعدہ پاکستان طریقہ انصاف نے آپ سے کیا ہے آج جو ہے ما شاہ اللہ سے فیصلہ باد کی انڈسٹری ہو آپ کی سیالکورٹ کی انڈسٹری ہو گوشنوالا کی انڈسٹری ہو بغرض کے پاکستان بھر کی کارٹیج انڈسٹری اور اوورال ہیوی انڈسٹری جو ہے وہ پورے جوبن پہ ہے اور جس طرح سے فاعل ہوئی ہے اور بحال ہوئی ہے اس کا سیرہ جو ہے وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کافشوں کے سر جاتا ہے کیونکہ جہاں ہم نے فیصلہ باد کے اندر سنتی شعبوں میں جو ریلیف دیا وہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا فنانس کمیتی کو ہٹ کرنے والے آج میرے بھائی فیض اللہ کا موقع صاحب یہاں موجود ہیں اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ایکنومک ری فارمز کے ساتھ جڑا ریلیف پروگرام وہ آپ کی الیکٹری سیٹی سیکٹر میں ہو وہ آپ کے گیس سیکٹر میں ہو وہ آپ کے دیگر ٹیکسیز کی مد میں ہو وہ آپ کی جی ایس ٹی کی مد میں ہو وہ ایز آف ڈوئن بزنس ہو ون ونڈو آپریشن ہو ایف بی آر کے انیشیئٹیوز ہو بغرض کے ہر وہ قدم جو سنت کی بحالی اور بہتری کے لیے تھا وہ ہم نے اٹھایا اور آج وزیراعظم کا چیرہ کھل کے مسکراہت میں تبدیل ہوا ہوا ہے کہ وہ اپنی ان کامشوں کا پھل اور سمر جو ہے وہ گراؤنڈ پہ دکھائی دیتا ہے اور نظر آتا ہے لیکن ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا پہلے مرغلے میں یہ ریوائیول تھی اس کے بعد کانٹینیوٹی اور پھر سسٹینیبیلیٹی ہم نے ان کامیابیوں کو کانٹینیو رکھنا ہے اگلے دو سال ان کو ہم نے بڑھانا ہے اور پھر سسٹین کرنا ہے اور انٹی میڈلی جو وزیراعظم نے فورٹی فور تھاؤزنڈ بیلین کے ریویلیو کی کولیکشن کے حوالے سے ٹویٹ کے ذریعے خوشبری دی شاباش دی یہ عوام دوست پولیسیز کی اکاسی کرتی ہے کیونکہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ٹیکسز کے بغیر نہیں چل سکتا آپ کا پیسہ جو ہے اس کا عمران خان اور ان کی ٹیم وزیراعظم پنجاب عثمان مزدار صاحب اس کے حقیقی امین بن کے آپ کی پائی پائی کے محافظ ہیں جو پیسہ ٹیکس پیئر کا حکومتی خزانے میں آتا ہے اس کا پیرہ جو ہے وزیراعظم خود دے رہے ہیں کسی جگہ پہ بھی آپ کی جمع پونجی اور ٹیکس کے ذریعے قوم کو دیا گیا ایک بی روپیہ جو ہے اس کو مس مینیج ہم نہیں ہونے دے رہے اور جہاں حکومت پنجاب نے یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک طرف ہمارا ڈیولمنٹ پیکج ہے بیجٹ کا دوسری طرف غیر ترکیاتی پیکج ہے آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پہلی دفعہ ہوا کہ حکومت نے آسٹریریٹی ڈرائیف اور غیر ترکیاتی اخراجات کی ذریعے ستر ارب روپیہ بچایا جو اس سے پہلے نئی گاڑیاں خریدنے پر خرچ ہوتا تھا یا بین القوامی ویزرز پہ وہ پیسے خرچ ہوتے تھے ستر ارب پہ کی کسیر رقم جو ہے وہ آسٹریریٹی ڈرائیف سے بچا کے حکومت نے درکیاتی بجٹ میں انڈکٹ کی ہے جس کا مقصد آپ کے لئے سڑکے بنانا ہے جس کا مقصد آپ کے لئے ہاسپیٹل بنانا ہے آپ کو بہتر زندگی گزارنے کے لئے جو بنیادی حقوق ہے اس کی فرانمی کوئی یقینی بنانا ہے اور یہ وہ غیر ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو ہم آسٹریریٹی ڈرائیف سے جو سیف کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ہر زلے میں ڈسٹرک ڈیویلمنٹ پیکج کے تحت یونیورسٹیاں بن رہی ہیں وہاں پہ آپ کے میکا انسٹیوشن بن رہے ہیں وہاں آپ کو لائیولی گھوٹ سے لے کے پاک سے لے کے سپورٹ سے جوڑا ہوا کلچرل کیونکہ کلچرل منسٹر میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو میں اس بات پر خوشی محسوس کرتی ہوں کہ اگر کسی زلے کے اندر یقصہ ترقی جس کا وعدہ عمران خان نے کیا ہے وہ اویلیبل ہے اور جو آپ کا سب سے زیادہ انصاف اور اتصاب وزیر اعظم نے اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ جو ترقیافتہ شہر ہے سارا سرمایہ وسائل اور حکومتی فانڈ جو ہیں ان کی ترقی میں جھونک دیے جائیں اور جو پس ماندہ ہے ان کو پیچھے چھوڑ دیا جائے پاورٹی سکور انڈیکس کی بنیاد پہ حکومت پنجاب نے اپنا ترجیحی بجٹ بنایا ہے جس زلے کا پاورٹی سکور انڈیکس جس طرح سے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوگا اسی طرح اس کی جو ہے وہ ترقیاتی سکین میں بجٹ کے اندر اینورڈ ڈویولمنٹ پلان میں وہ زلے کا حصہ ہوگا لہٰذا اس سے زیادہ مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ جو سیاست کے اندر گندگی بکھیرنے والے اناثر تھے جنہوں نے یہاں نانا جی کی دکان سمجھ کے فیصلہ باد کو لوٹا جن کے درباریوں اور ہواریوں نے یہاں پہ جس طرح سرکاری زمینوں پہ ہاتھ صاف کیے قبضے کیے اور گٹ جوڑ کر کے سرکاری ارازی کو عوام کے مفاد کی بجائے ان کمرشل ایلیاز کو کمرشل ارازی کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے بندر بانٹ کی اور ریوڑیوں کی درہ یہاں کی قیمتی ارازی جو ہے اس کو بانٹا اور قبضے کیے ان میں سے کچھ جو ہیں اس وقت زل سبحانی کے چرنوں میں بیٹھے وہاں لندن کے اندر ان کی خدمت بزاری ہے اور مہند بانے میں مصروف عمل ہیں جو یہاں موجود ہیں ان کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ عمران خان کو ڈرہ دمکا کے پریشرائیس نہیں کیا جا سکتا اور نہ بلیک میل کیا جا سکتا ہے میں خراجت تحسین پیش کروں گی انتظامیاں کو جنہوں نے یہاں سیاسی گدوں سے اور وہ سیاسی جونکیں جنہوں نے یہاں دیمک کی طرح سیاسی نظام کو چاٹا اور شہد سمجھ کے چاٹا اور یہاں اس زلے کی اس ریجن کی جو ترقی تھی اس کی بجائے اپنے اپنے اساسوں میں ترقی کی ان کے قبضے سے چھ ہزار اکر سے زائد جو ہے ذریعی اور کمرشل ارازی واگزار کرائے گئی یہ ہمارے جلت ماند اور بہادر سکوت جو انتظامیاں میں کام کر رہے ہیں یہ اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ اگر اوپر لیڈرشپ جو ہے ان کو یہ کہے گئی کہ آپ نے لوٹ خسوٹ کرنی ہے کروانی ہے ہمارے لئے مال پانی کٹھا کرنے تو وہ نیچے اس کے اثرات اسی طرح سے نظر آئی اگر اوپر بیٹھی قیادت ان سے یہ کہے گے کہ جس نے لوٹ ہے اس سے واگزار کراؤ اور عوامی مفاد میں ان منصوبوں کو شروع کرو تو پھر آپ کی جو انتظامیاں وہ آپ کی ویجنری روڈ میپ کے اندر حصہ دار بنتی ہے امپلیمنٹ کرتی ہے اور حکومتی پالیسیز کو عوامی مفاد میں لاکے بہتر نتائج کی کوشش کرتی ہے آخر میں یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ فیصلہ باد ہمارا انتہائی اہم جو ہے وہ ریجن ہے اس ریجن کے اندر ہمارا ورکر جو ہے اس نے پارٹی کو بے پناہ محبت دی ہے اس نے پارٹی پہ اعتماد کرتے ہوئے یہاں اکثریت سیٹیں پی ٹی آئی کے حصے میں آئی ہیں جو میرا ورکر جو پارٹی کا میرا کارکون اس وقت جو ہے وہ کسی وجہ سے اس ٹیم ورک کے اندر مین سٹیم امپلیمنٹیشن کے اندر نظر انداز ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ اس کارکون کا جو جائز حق ہے اس کی دہلیز تک پہنچائیں گے اور جو اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے اس کا ازالہ کریں گے اور کموکا صاحب کی قیادت میں جو یہاں فیصلہ باد کی ہماری باقی لیڈرشپ ہے ہمارے جتنے امپی ایز اور امین ایز یہاں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں وہ ہمارا ساس ہیں ہماری طاقت ہیں اور ان کو ہم نے طاقتور بنانا ہے اور انشاءاللہ کارکنان کا جو بنیادی حق ہے وہ ان تک پہنچانے کے لیے ہم پوراظم ہیں اور کارکنان کی طاقت سے یہ حکومت جو ہے وہ عوام کی عدالت میں سرگھرو ہوگی کیونکہ فیصلہ باد کے اندر جو ترقی اور خوشحالی جس کا خواب وہ سنتکار ہو وہ ذریعی شعبے کے ساتھ جڑا ہمارا عام کاشکار ہو حکومت کی ایگری کلچر پالیسی سنتی پالیسی محنت کش مزدور کے ساتھ جڑی لیبر پالیسی ہیلتھ پالیسی کوالٹی ایڈوکیشن جو دینے کا عظم لے کے ہم چلے میں ہیں وہ آپ کی کوالٹی ایڈوکیشن کی پالیسی اور غرض کے سوشل ویل فیر سٹیٹ کا جو حقیقی خواب وزیراعظم کے ذہن میں ہے جو حق کا انہوں نے اپنے ذہن میں ترتیب دیا ہے کہ پاکستان کو اگلے دو سال انشاءاللہ اسے ریاست مدینہ کے حد و حال کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے اور کچھ انڈسٹری کے حوالے سے کموکا صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ جو پیکج اب تک دیئے گئے ہیں ان پیکجز میں الیکٹرسیٹی گیس آر اینی میں بتا چکی ہوں کہ سبسیڈائز کر کے ہم نے دیئے اس کے علاوہ جو آٹومیشن ہوئی ایف بی آر میں اس سے کرپشن اور کرپٹ پیکٹسیز کو روکا گیا ہے جب ڈیجیٹلائزیشن ہوگی آٹومیشن ہوگی تو افراد کی انٹفیرنس انسپیکٹر لیس رجیم کے ذریعے صرف اور صرف آٹومیشن پہ جا کے ہم بہت سارے جو انسانی کتائیاں اور غلطی ہیں ان کو روک سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریڈرز کا جو ابھی تک کا جو ہمارے ہاں پیڈنسیز تھی ان کے بلز تھی ان کو ہم نے کلیر کیا اور ان کو ریلیف دیئے ہیں احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے ان کو انگیج کیا جو آپ کا احساس پروگرام کے علاوہ چیپ لونز جو پندرہ پرسنٹ ایس ایمیز کے لیے آپ نے الوکیٹ کر دی ہیں یعنی بینک سے لون لے لیتا تھا تو چھوٹا انڈسٹری لسٹ جو مو تکتا رہ جاتا تھا جو وینڈرز تھے ان تک سہولتیں دستیاب نہیں ہوتی تھی الوکیشن کر دی گئی ہے پندرہ پرسنٹ جو اس کا شیئر ہے وہ ہر حال میں چھوٹے انڈسٹری لسٹ جس میں سمال میڈیم ہیلتھ کارڈ کے ساتھ جڑا ایک وزیر آزم نے نیشیٹیو لیا قومی صحت کارڈ کا اس قومی صحت کارڈ کے ہمارے جو فیصل آباد کے اندر بینیفیشریز ہیں اور جس طرح سے ہماری ان چھے تحصیلوں کے اندر ہمارا یہ پورے کا پورا ریجن جو ہے فیصل آباد کا یہ مستفید ہونے جا رہے وزیر آزم کی یہ کمیٹمنٹ تھی کہ میں آپ کی صحت کا محافظ بنوں گا وزیر اللہ پنجاب نے ان کی کمیٹمنٹ کو عملی تعبیر دی ہے اور قومی صحت کارڈ کے ذریعے یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے اندر ہمارے جو فیکٹریوں میں کام کرنے حالے ہیں جو عام شہری ہیں غرض کے ہر کوئی جو ہے وہ کارڈ ہولڈر بننے جا رہے اور پہلے مرحلے میں جون تک یہ سائی والد وین اور دی جی خانڈ وین جس کا وزیر آزم افتتا کر کے آئے ہیں دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تھرٹی فرسٹ دسمبر تک پورے پاکستان کو قومی صحت کارڈ کے ذریعے آپ کی صحت کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں ان کو ہر حال میں ڈریس کریں گے اور آپ کے پاس وہ قومی صحت کارڈ پہنچے گا اور جو کسان کارڈ ہمارا آیا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ جو یہ چل رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نون لی کی باقیات بیٹھی ہوں گی اس پریس کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے اور ہماری آواز جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے نہ جا سکے تو یہ بھی ایک ٹارگیٹڈ جو روایتی اس حکومت کو فیل کرنے کی سٹریٹیجی ہے یہ اس پریس کانفرنس کو فیل کرنے کی طرف بھی وہ ہی کار ستانیاں کار فرما ہیں وہ گند پھلانے والے جو ہیں وہ کہیں پہ بھی صفائی برداشت نہیں کر سکتے ان کا کوئی نہ کوئی چہہتہ بیٹھا یہ کار ستانی کر رہا ہے تو وہ سن لیں کہ آپ اس کو آف کر رہے یا ہان کر ہر حال میں ہم نے اپنا کام کر نا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسان کار کا میں آپ سے شیئر کر رہی تھی کسان کون ہے جو آپ کا بارہ اکڑ سے نیچے تا کی آمدن رکھنے والا عام کاشکار کسان جو پس رہا تھا جس کے پاس اب اس کو اپنی محنت کا صلح نہیں مل رہا تھا تو الحمدللہ وزیراعظم کے حکم پہ جو نئی ذریعی پالیسی آئی ہے اس ذریعی پالیسی کے اندر ہم نے انشور کر دیا کہ کسان کو اس کا ڈیجیٹلائز ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ایک اب کوئی اس کو چوری نہیں کر سکے گا اور اس کو آلٹی میٹلی کسان کی جیبو میں جو پیسہ آئے گا آپ وہ سمجھیں کہ وہ معاشرے کی ترقی اور خوشحالی اور خاص طور پیرورل ایریا کے اندر دہات کے اندر ہم وہ انٹے رکھنے جا رہے ہیں ترقی کی وہ کارڈ نہیں وہ آپ کی خوشحالی کی بنیاد رکھی نہیں جا رہی حکومت ایک طرف سنت کو اور دوسری طرف زراعت کو ترقی دے کے دونوں بھئی جو معیشت کی ہیں ان کو یکسہ چلانے جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہی وہ وجہ ہے کہ معیشت کی گاڑی جو ہے وہ پٹڑی پہ رمان دھو ہے اور انشاءاللہ آنے والے دن جو ہے پھلتا پھولتا ترقی آفتا خوشحال پاکستان جو ہے وہ پوری قوم کو نصیب ہو میں آپ کو مبارک بات دیتی ہوں آخر میں جس کام کے لیے ہم آئے ہیں یہاں پہ آج ہم جنرلسٹوں کے لیے ویکسینیشن کر رہے ہیں اس کے بعد ہم جو ہماری وقلا حضرات ہیں کچیری کے اندر اور اوورال بار کے ساتھ ہم کوارڈینیٹ کر کے ان کو ویکسینیٹ کرنے جا رہے ہیں پھر ہمارے جو محنت کش مزدور فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں ان کو ہم فیکٹریوں کی سطح پہ جا کے ویکسینیٹ کر رہے ہیں تاکہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے پاس آئیں بلکہ ان فیکٹریوں میں فری ویکسینیشن ہم شروع کر کے اس ورکر کی جان کا تحفظ یقینی بنانے جا رہے ہیں اور یہ تمام اقدمات جو ہیں وہ آپ کی بہتری کے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں تبدیلی کدھر ہے ان کو شیشت ضرور دکھایا کریں کہ تبدیلی جو ہے فر ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ مصبت تبدیلی کا جو عمل ہے یہ رکے گا نہیں یہ آگے بڑے گا اور فیصلہ باد ہو یا اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی ہمارے دیگر ازلا اور ریجنز ہیں ان کو ہم ہر حال میں سکیور کریں گے پروٹیکٹ کریں گے ہر طرح کے حقوق کی زمانت دیں گے اور آپ کا جو اس حکومت پہ اعتماد ہے اس میں ہم سرور ہوں گے آپ سب کا بہت شکریہ جی دو سوال ہیں اس گرمی میں دیکھیں میری پریس ختم ہو یہ تو آگئی ہے مختصر مختصر جی جی ختم جی آپ کا دو جس خلاڑی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ خلاڑی نہیں ہے وہ ناڑی ہے اور اور یہ کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کے ساتھ مخلص ہو کے کھیلتا ہے اور اس ٹیم کو جتانے کے لیے آخری گیند تک مقابلہ کرتا ہے یہ کھلاڑی نہیں ہوتا اس کو کھلاڑی نہیں آپ غداری کہتے ہیں کہ آپ ہر ٹیم کے ساتھ گٹ جوڑ میں موجود ہوں اور میچ فکس کر کے کھیلنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں تو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ جس ٹیم کے ساتھ کھیل کے اپنا منشیاد کا کیس جو ہے اس میں ریلیف لینا چاہتا ہے اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیس جو ہے وہ قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک اس کا ٹرائل وہ کرا کے گواہ پیش کر کے اپنے آپ کو گونہ گار یا بے گناہ ثابت نہیں کرتا تطور سوال ہے کہ یہ پیش کر رکھنے یہ ہے کہ موڑی سے زیادہ پڑھ لینا نہیں ہے آپ اس میں اب پڑھ آکی تھا اب جیسے یہ بی آریگا تو لوگوں نےکی ٹیلم کے ملکہ کم کر دیس ہے اس کے ساتھ آپ پیٹ میری ہے کہ اب ہمجوے میں یہ ٹرس اپر کو بہتی ہے جو انمارہ کے مارکے ہیں اپنا بیس کے لیے باتے ہیں ملکو پہ ہم میں اپنا بہت شیل کا کتبہ رہا ہو گیا ہے جس کی ہماراں کاملی بات سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جے جے اللہ جے جے اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایس او پیز ہیں وہ ہر پاکستانی شہری پہ لگو ہیں اور ہر حال میں اس کی پاسداری یقینی بنانا انتظامیاں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور اس کے لیے زیرو ٹالرینس ہے کیونکہ وہ آپ کی صحت کو آپ کی جان کو بچانے کے لیے ترجیحی اقدامات ہیں جن کو ہر حال میں پروٹیکٹ کرنا ہے سکیور کرنا ہے دوسرا جو ہے وہ اگر کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے ہم پہ زیادہ ذمہ داری اس لیے ہے کہ ہم اپینین میکرز ہیں ہم عوام کو جواب دے ہیں اور ہم سب کو ہر حال میں اس کو خود بھی فالو کرنا ہے اور عوام سے بھی بار بار اپیل کرتے رہنا ہے جو آپ نے بات کی ہے عید کے حوالے سے تو عید گزر گئی اب بڑی عید آنے والی ہے حالات صورتحال کے مطابق بڑی عید پہ نیا اعلان کریں گے دیکھتے ہیں اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں جو ملک کی پارٹی کے اندر ایک کوشے پر چھوڑا ہے وہ مذہبی تنگیر ہو رہی ہے زیادر چوانہ نے یہ کہا ہے انہاں کو شہدالد پر کے والے سے ہم بڑی مذہب کے والے سے خادمین پھر کے والے سے مجھے 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 والے سے میرے یہ سوال ہے کہ اب کیا آپ کی طریقات ہیں ترین پھر کے والے سے اور نمبر تو یہ فریصلا بات میں مسئلہ ہے کہ آر جتنا مجھلیشن کے والے سے مجھے نہیں ہے یہاں پھر دیکھیں جو ہیلتھ کیئر انیشیٹیوز ہیں وہ وزیر اللہ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ہر زلے کے اندر جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ ہمارا فوکس ہے کہ وہاں کے ہاسپیٹلز کی جو سیچویشن ہے وہ بہتر ہو وہاں پہ ہر حال میں بنیادی جو صحت کے ساتھ جڑا اکپمنٹ ہے وہ دستیاب ہو اور یہ وہ واحد حکومت ہے جس نے اب تک جو ہے وہ ساتھ مدر اینڈ چائل ہیلتھ ہاسپیٹل بنائے ہیں ماں اور بچے کی صحت کو جو چیلنجز ہیں ان کو ورکم کرنے کے لیے کیونکہ خطے کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ اور مدرز مورٹیلیٹی ریٹ پاکستان کا سب سے آئی ہے لہٰذا ہمیں جو آپ کے ہیلتھ سیکٹر کے اندر چیلنجز ہیں اس میں میری رات جو ہے وہ سیکٹری ہماری جو ای پی ونگ ہیں اور ان کو میں نے ڈیٹیل سے لی تھی اپ ڈیٹ کے میں جا رہی ہوں پرائیمری ہیلتھ کیر کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ فیصلہ باد میں ہمارے چیلنجز کے ہیں جب انہوں نے مجھے اپ ڈیٹ دی تو اس میں سب سے پہلی اپ ڈیٹ یہ تھی کہ جو ویکسین یہاں آ رہی ہے وہ جتنی آپ کی ریکوائرمنٹس ہے اس سے کام آ رہی ہے انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ ہر حال میں ہم ویکسین جو ہے اس کی سپلائے بڑھائیں گے اور چونکہ عبادی زیادہ ہے بڑا ریجن ہے تو ان کو ہر حال میں ان کا حق جو ہے ہم فراہم کریں گے جو فانڈز ہیں اس کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ ڈی سی صاحب یا کموکہ صاحب جو بھی اپ ڈیٹ کرنا چاہے کیونکہ کموکہ صاحب شاید زیادہ بہتر اپ ڈیٹڈ ہے کہ کس طرح جو ہے ہم نے ہیلتھ کیئر سیکٹر فیصلہ باد کو پروٹیکٹ کی ہے سپورٹ کی ہے اور فردر آگے ہم کس طرح ان کی کانٹینیوٹی اور انڈورسمنٹ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جی اس وقت جو ہے فیصلہ باد میں انیس آہ ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے کل ہماری ڈی سی سی کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے بریفنگ لی ہے تمام پارلیمنٹرینز وہاں پہ موجود تھے اور اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے ویکسینیشن سینٹرز میں بھی اور جو ڈیلی ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے اور ہمارے پاس اس وقت فیصلہ باد میں جو کپیسٹی ہے وہ تقریباً نو سو اکسیجنیٹیڈ بیٹس کی کپیسٹی ہے اس میں سے دو سو بیٹس جو ہیں وہ اس وقت اوکوپائیڈ ہیں دو سوا دو سو اور تقریباً چھ سو ساڑھے چھ سو کے قریب جو ہے وہ بیٹس ہمارے پاس اویلیبر ہیں اور الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فیصلہ باد کی انتظامیہ کو ڈی سی صاحب کو کمیشنر صاحب کو اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے بھائی دوست کام کر رہے ہیں انہوں نے کووڈ کی جو پہلی ویو آئی تھی اس میں بھی انہوں نے زبردست کام کیا تھا اور ابھی بھی یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس وقت فیصلہ باد میں جو ریشو آ رہی ہے وہ تقریباً دو پرسنٹ پہ آ گئی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انتظامیہ نے جو یہاں پہ ایسو پیس کے اوپر عمل درامت کرایا اور جس طریقے سے یہاں پہ سارے معاملات کو لے کے چلے ہیں ایک ڈسپلنٹ طریقے سے اس سے الحمدللہ فیصلہ باد میں جو شروع میں اگر آپ دیکھیں جب یہ تھرڈ ویو آئی ہے تو فیصلہ باد شاید دوسرے نمبر پہ تھا اور آج الحمدللہ فیصلہ باد میں دو پرسنٹ پہ ہم آ گئے ہیں اور جو پہلے ہسپتالوں میں جگہ کی اویلیبلٹی نہیں ہو رہی تھی اکسیجنیلٹیڈ بیٹس نہیں مل رہے تھے اب الحمدللہ تقریباً چھ ساڑھے چھ سو بیٹس کی اس وقت ہمارے پاس گنجائش ہے اور سوا دو سو کے قریب جو بیٹس ہیں وہ آپ کو پہلے گئے تینکیو جو یہ کدر سے بیٹے ہیں یہ کدر سے کرتے ہیں مجھے پتہ مجھے پتہ مجھے پتہ مجھے پتہ مجھے پتہ آپ نے آپ نے صحافیوں کے لیے کووڈ سے حفاظی جو ریس ہے اور اس سے مدلکہ چیزیں ہیں وہ آپ نے تقسیم کرنے کا نعلان کیا مگر وہ بھی فیصل آباد کو نہیں مل سکتے کووڈ کے حوالے سے فیصل آباد کے صحافیوں کو نہ تو کوئی مالی کا اکیس ملک اور نہ کوئی راشن کا پیادن چلہ اس طور پر یہ ہوا کہ فیصل آباد سے تقیباً ساتھ آٹھ سو صحافی کے آنے لوگوں سے پھارے ہو گئے میرا حالا یہ پہلا پہلا اتنا لمبا سوالہ اس کا جواب دے رہی ہے میں نہیں پھول رہی دیکھیں یہ سارے سوال ہوں گے تو پھر جواب کیسا ہوگا اچھا اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے نشاندہی کی کہ جب ہم باقی سب کے حق کی بات کر رہے ہیں افورڈیبل ہاؤزنگ سکیم پرائم منسٹر ہر ایک شہری کے چھت کی فرامی کے لیے تگو دو کر رہے ہیں تو صحافی برادری ان کی ترجیحات میں کھاں کھڑی ہے تو یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اچھا آپ نے مجھے اس کی طرف نشاندہی کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیڈل گورمنٹ نے افورڈیبل ہاؤزنگ سکیم شروع کی جو ایلڈی اے نے چھوٹے گھر بنا کے تنخواہ دار طبقے کو دینے کے لیے پروسس انیشیئٹ کیا ہم نے کیابنٹ کے اندر بیٹھ کے پنجاب گورمنٹ نے ٹو پرسنٹ پوٹا جو ہے وہ ایلوگیٹ کیا اور ہم نے اس چیز کو انشور کیا کہ جو بھی لو کاسٹ ہاؤزنگ سکیم اوورال حکومت پنجاب کے پلیٹ فارم سے بنے گی یا فیڈل گورمنٹ اس کو انشک دے گی تو ہم اپنے صحافی بھائیوں کا ایک سپیسیفک گوٹا جو ہے فکس کریں گے تاکہ ان کو ان کا حق جو ہے ان کی تحلیز پہ ملے جو آپ کا صحافی قانونی کے حوالے سے سوال ہے تو صحافی قانونی کا جو فیصلہ بارڈیولمنٹ آثورٹی ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک پروسس اور میکنیزم جو ہے وہ آر ایڈی ان پلیس کیا گیا ہے رات کو سیکرٹی صاحب سے میں نے ساری اپ ڈیٹ لی ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ فیصلہ باد میں جا رہی ہوں تو میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحافی قانونی کی بات نہ کریں تو انشاءاللہ قاسرو صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ قانونی کے منسٹر ہیں تو یہ ان سے بہتر جو ہے وہ اور کوئی شخص آپ کے حکومت کا ترجمان نہیں ہو سکتا کہ یہ حکومت پنجاب کے ساتھ مل کے میرے ساتھ مل کے چیم مینسٹر صاحب چونکہ اگلے چند دن میں فیصلہ باد فیصلہ باد پیکج کے حوالے سے تشریف لا رہے ہیں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ کچھ حبری ہیں ان کی موجودگی میں آپ کو سنائیں اس سے پہلے ہم اس کے ساتھ دورا جتنا بھی ہونگوک ہے ہم وہ کر لیں تا کہ جب ہم آکے اعلان کریں تو پریکٹیکلی اس کے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا